حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گا اے جنت والو جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا اب تم لوگ خوش ہو چکے وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ اب تو تُو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی آدمی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی اپنی خوشنودی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا یعنی اس کے بعد کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں آواز دی جائیں گی اے جنت والو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ فرمایا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا وہ حیران ہو کر کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے کیا ہمیں دوزخ سے نہیں بچایا ہے اور کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ابھی تک کون سی چیز باقی رہ گئی اتنے میں پردہ ہٹ جائیں گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی چیز ایسی عطا ہی نہیں کی ہوں گی جو اس کے دیدار سے پیاری اور محبوب ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جن لوگوں نے نیکی کی انہیں اس کا سلح ملیں گا اور مزید بھی دیا جائیں گا یعنی دیدار الہی